دعا زہور امام زمانہ اوز باللہ السمیل علی من الشیطان اللہ الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ اللہ اللہ خلقنا فی امت اللہ فاز رتبتو علاقہ بے قوسین و اکرمنا بے ولایت و سیغل لہی ردت لگ شمس و مرتائن و سواللہ اللہ لکبلتائن بجاہد بسیفائن ورمحائن و شرفنا بے حب الزہرائن اللہ لکھ اللہ تیفزلتلا نسائی لا عالمین بجا لنا من الباقین الا مسابلا حسن والحسن و تسعت من ذریعت الحسین اللہ دین ممبک trial مصابے مرجحہ حسنات ہУاری مات ساقلان و هم امت المشرکان و هدات المغربان صلوات اللہ علیہم اما بعد فقت قال اللہ تبارک ابتالہ فی کتاب مجید و فرقان حمید و غواصل قائلین و قول حق بسم اللہ الرحمن الرحیم انما ولیقم اللہ و رسول والذین آمنوا یقیمون صلاة و یعطون زکاة و هم راکعون سلوات باوازہ بولن حضراتِ گرامی صاداتِ امومنین سلام علیکم توفایا علی مدد مینہ چیز نے اینویل جنابتی خدمت و قرآنِ مجید چھٹا پارا سورہِ میدادی آیت نمبر پچپن جادی تلاودہ شرف حاصل کی تا مذہبِ شیعہ خیر البریہ تے دشمنانے اہلِ بیعت سب تو وڑا اعتراض کریں دن کہ شیعہ علی انو ولیولہ پڑھ دن اینا دا کلمہ دیکھو علی انو ولیولہ آزان دیکھو علی انو ولیولہ نماز دیکھو ادھے چلی انو ولیولہ لہذا آج دی پہلی مجلس میں اس مقام تے ولایت علی علی علیہ السلام تے پڑھ دیں سجنہ یاد رکی شیعہ علی انو ولیولہ اہمینی پڑھ دے مولا لی دی ولایت ثابت ہے اللہ دے قرآن نال مصطفیٰ دے بھرمان نال من کنتو مولا دے لان نال خود حضرت عمر دے اپنے بیان نال ایمی ایساں ولایت یلی دا اعلان نہیں کیتا ڈیڑھ سو کتاب ہیں برادرہ نے اسلام دی ڈیڑھ سو جیدھے چلکیا کھلنا نظرت حاضر آیا اننا معاولی اکملا دی آئیت ملتان والے او توڑے میرے مولا لی دی شان ویچ اووے لے ناظرہ ہوئی جڑا سرکار نے رکو دی حالت ویچنگوٹھی خیرات فرمائی اندھی تفصیلے ہوئے مدینہ محمد مصطفیٰ دا آباد آئی حکمانگتا یا مسید تے مسید تے آکے ہونا کل منگیا جڑے کار دیا نوں کا عیشہ نہیں سند دیں دے منگتے نوں کوئی نہ ملے آہاتھ بلند کر کے کہ اندھا اللہ ہم آشاد میرے اللہ گواہ رہے نا تیرے رسول کی بارگاہ سے خالی جا رہا ہوں منگتے دے شکوا برے لفظ صحابہ اکرام نے مجھے نبی سنے نبی پاک نے اپنے حجرے سنے تیرے میڑے مولانی نے رکو دی حالت ویچنگوٹھی دی طرف اشارہ کر کے منگتے آڑا سٹیے فرمایا منگتے گلے نہ کر شکوے نہ کر مسید تجنبی موجود نہیں نبی دا وارس علی جو موجود ہے منگتہ انگوٹھی لائے کے باہر نکلے دوسری طرف ہو سوڑا مکی تے مٹھا مدنی کالی کملی والی سرکار نے منگتے کو پوچھا کائی شاہ ملی دیا کہندہ حاجت تو ودیق مل گیا مصطفیٰ پوچھا کڑی شاہ منگتہ کہندہ انگوٹھی کالی کملی والی سرکار فرمایا منہ تاکہ حادل خاتم منگتہ تینکو انگوٹھی دیتی کہیں اشارہ کر کے کہندہ ہوا زاکر راکے ہو سکھی ہستی جڑی نماز پڑھ رہے ہیں انہیں انگوٹھی خیرات فرمای تفسیر فتل قدیر علامہ شکانی جلد نمبر دو سوا ترون جائیں ویڑے میڑے ہاتھ وی تفسیر دور منصور علامہ جلال دور سیوتین دیر ریٹر نے جلد نمبر دی دو سوا دو سو تریانوے ورگیدہ سجا پاسا سونے آس سعودہ میرکلو سارا نکدہ اودھار میں حضرت عبداللہ بن باز رضی اللہ تعالیٰ عنہ دروایت فرمادی نے جا میڑے مرشد لینر کوویچو سار چایا نہیں جبریلہ اطلاقے نازلو گئی نمبر یقبلہ ورسولو گھو اللہ زینا آمن اللہ زینا یقیمون سلاة ویوتون دکات و حمرا کے اون اللہ فر بائے مسلمان توڑے حاکمر ولی تینہین توڑے حاکمر ولی تینہیک میں اللہ ولی ایک رسول ولی ایک شوہر بطول ولی شیعہ سن رہا ہے اہل سنت سن رہا ہے بھراز سن رہا ہے جہاں جہاں جاتا ہی میڑی آواز پہی ویندی یہ مائدہ دی سورہ مائدہ دی آیت نمبر پچپندہ دے مطابق شیعہ سنی بھائی ولی تین صحابت تھے کتنے ایک اللہ ولی ایک رسول ولی ایک مولا تیزا شیعہ گواہیاں بھی تینہی دینے ہیں کلمہ بھی تیہا پڑھنیا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی جڑا شیعہ نے لا الہ الا اللہ پڑھیا اللہ کو ولی منیا جڑا محمد رسول اللہ پڑھیا سلطنت مصطفیٰ دا اظہار کیتا قرآن دیرونہ تیسرا ولی ہے مولا علی مسلمانہ یا انہما ولیوں کو ملادی آیت قرآن بھی چوبار کڑ یا علی ان ولی اللہ پڑھ اگر قرآن ویچ ڈو ولی ہندے قرآن ویچ ڈو ولی ہندے والا سی ڈو گواہیاں دین دے جڑا تیسرا ولی ہے مولا علی تیسرے ولی دی ولایدہ اقرار ضرور کرنا ہے وگرنا آیت ایک تہائی عمل تو خالی رہ ویسی بدعملہ تھی ویسی سلوات پڑھیں باواد بلندار دکران یا علی میں ہونتا ہی علامت آجی نے ہیدری دا میں پوتھ رہاں ماتمیاں دی اپنے ہاتھنا جوتی صاف کرنا میں فخر سمجھنا صدا دا نہ کرنا میں کوئی ہونتا ہی چوئی پنجی مناظرے کر چکے ہیں مولویاں نال نہیں مولویاں نال ایک مناظرے مولوی کہیں لیکن تُو نے آگا ہے کہ مولا علی حالت تر کووے چنگوٹھی دیتی مولا علی دی انگوٹھی دیوانا علی دی نماز نہ ٹوٹ گئی انہاں فیلے کسیر کیتا ہے جلی دی نماز بچائیں گا یا خیرات میں کہہ ڈو میں شہمہ پاچھ ویسن مائے حیدری ہاں میں کہہ مسلمان ہے دی رو پچھ میں کو خارجی لگنا ہے خارجی جڑا میڑا مرشد علی دی نماز تے ترات کی تے مولا علی دی انگوٹھی دیتی تے نماز ٹوٹ گئی میں کہہ مولا علی پاک دی انگوٹھی دیوانا علی دی نماز ٹوٹ گئی جناب دی کتاب کندل مبال ہے جلد نمبر ہو دی دو ہے سوا دوسو بتالی ہے ورکہ دا سجا پا سجا نبی چدار جے نبی پاک نماز پڑھا دی ہاں کوج پڑھا مانس بندے پیچھے ایک دو دے دیا جوان مرین دے ہاں میں کہا مولا علی دی تی انگوٹھی دے منہ کہہ نہالی دی انگوٹھی دے نماز ٹوٹ گئی جڂے نبی دے پیچھے جوان مرین دے اینا کو اپنا ماما بڑے پھرنہ حیدر 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 حیدو انشاءاللہ یہ مجلس انشاءاللہ میں ہر سال پڑھ ساں تے تو آڑی خدمت چہاز رہو ساں میں کوئی بندہ کہیں دا ولی بہت ہے بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ از نے علی ولیولہ پڑھنا کوئی پڑھتا ہے نہیں پڑھتا علی ولیولہ پڑھنا ساڑا کہیں تے احسان کائنی ساڑی نجات علی ولیولہ تینڈا میڈا محتاج نہیں اسا زندہ علی ولیولہ دی وجہت اب جو ہے ماتمور زنجیر زنی ازاداری ساڑی محتاج نہیں ساڑی شیعت دی بکا ہے ماتمور زنجیر زنی توجہ ہے میں کوئی بندہ کہیں تا ولی بڑھن تُسا کلمے صرف علی دی نام چیندے علی دا تُسا پڑھے کرو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ داتا سا ولی لا توجہ ہے ولی بہت زیادی ہیں کلمے صرف علی دی نام چیندے میں ان کو پوچھا ہے نبی کتنے ہیں کہن دا اکلا کے کمچوی ہزار میں کہا مصطفیٰ دا ہی صرف کلمے نام چیند ہے پاکی نبی ہیں دا کیوں نہیں چیندہ کہنے لگا نبی بڑے ہین پر نبیان دے سردار محمد مصطفیٰ دا کلمے چیند نام چایا سارے نبی وچائی آگے سارے وچائی میں کہا مولی سے مسئلہ تُسا خودحال فرما دیتا جے نبیان دے سردار محمد مصطفیٰ دا کلمے چیند نام چایا سارے نبی وچاگے ولیان دے سردار حیدر قرار دی ولائے دا اقرار کی تا سارے ولی وچاگا ملتان والو میں باوضو کھڑا ممبر تے خالق دا قرآن میں دے دعوان حتہ تے غازی دالم گواہ کودے تے بار بار مرادرہ نے اسلام دی چاڑھی کتاب آن دے بچوں میں کلمے دے وچا علی ان ولی اللہ دا ثبوت پیش کر ساگنا سجنا کری جات حدیث بیچو چانت لکھا علی ان ولی اللہ سورج اللہ کلم تے لکھا سمان دے طرح تے لکھا پہاڑا نیا چوٹیاں تے لکھا اسرا فیر فرشتے مته تے لکھا جبریل پراغ تے لکھا بتا عدیث میں چھے جنت دی اٹھان دروازیاں تے لکھیا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علیان جنت دے پتیاں تے لکھیا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علیان محمود فرشتے دے موڈے تے لکھیا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علیان برادران اسلام دے کتاب سراج القلوبے چھے موسیٰ قلیم اللہ دے ہتھ وے جڑا ڈنڈا ہائی داگز لمبا ہائی ان دیتے تین رنگ دیاں سبز پٹیاں کیا لکھیا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی و علی اللہ مسلمانہ پڑھ کے نلی و علی اللہ والموسیٰ نبی دا ایک وستی چیک مفتی نہیں مفتے چیلنج کی تا مفتے انہیں کہشی ہیں دا کوئی عالم میں کوو علی و علی اللہ اکل میں چھ سابت کرے زی ان کو دھیدہ رشتہ دے ساں میں دن البانی رابطہ کیتا میں سوچا سنہری موقع ہے میں کوئی شادیاں دے چیلنج کہیں نہ کریں کوئی پانچھے سال تھی میں پڑھنے گئے میں کوئی ٹائم ہی کہیں نہیں میں کوئی چالی کتاب اپنے نال گن گیا کتاب چاہ کے دکھائی تو ان کو بھی دکھانا ینابی الموددت کتاب میں نے ہاتھ وے چیئے نابی الموددت اندھے رائٹر ہیں نلامہ سلمان کندوزی بلخی ہنفی مفتی آزم جلد نبر اندھی دو ہے سفا دو سو چھیانوے ہے ورکدہ سجا پاسا ہے چودھویں سطر ہے اندھے ویچ برادران اسلام دے مفتی آزم نے رواہ درج کی قیامت والدن مصطفیٰ دا علم پاک ہو سی نامو دا لوایا حمد ہو سی جائیں تے لکھا ہو سی جس لوایا حمد تے لکھا ہو سی کیا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ یہ نابی علم ودت ناوے جلد ڈو ناوے سفا دو سو چھیانوے ناوے مصطفیٰ دم لوایا حمد ناوے لوایا حمد تے شہادت تے سار سا نہ لکھی کھلی ہوئے میں مجرم شیعہ ہیں سنیے سید ہیں گیر سید ہیں اپنا ہے بیگانہ ہے کلمہ ویچ ازہان ویچ یا نماز دے تشاہد ویچ کہے جاتے ولایت یا لی دی مخالفت نہ کریں وگرنا پنجا دی علم دا سایا نصیب نہ تھی زیوال بنو میں یادی میں جھنڈو دے جھنڈے تھل گال تسی سمجھتے ہو یہ میں لگتے ہیں جو میں یہ بیڑے مجلس شروع تھا یہ میں کہا مولوی جی مفتی جی تُسا کیا جڑا علین ولیلہ صحابت کرے سی ان کو دیودہ رشتہ دے ساں میں کہا مفتی صاحب یہ جناب دی کتاب ہے علین ولیلہ صحابت ہے ان جاغ تیری چھنوں لہندہ کوئی نہیں برادرین اسلام دا چھٹی صدی دا محدث ہے قاضی یاد ملتان والوں ان کتاب دے بارے مشہور ہے جڑا بندہ بیمار ہوئے لیٹے ہیں لیٹے ہیں ان کتاب دا مطالعہ کر گئے ہیں ان کو شفاعت ہی وین دیئے تے جینکو علین ولیولا دے انکار دی میماری ہے ان بیمان دا وی ایدے ویچ علاج ہے ترجمہ میں آہستہ کرے سا ہوں مہنڈے سجے ہتوچ قرآن ہے کھبے ہتوچ مصطفیٰ دا فرمان میرا جی رات مصطفیٰ نے جڑا عرش دے متھے تے کلمہ لکھیا ڈٹھا ان دے ویچ تینڈے مہنڈے مرشد علی دا نام موجود ہائی میرا جی رات نبی پاک نے ارض کیتا پروردگار عالم جڑا عرش دے متھے تے لا الہ الا اللہ لکھتا ہے اللہ دی توحید محمد رسولہ میں رسول دی رسالت ہے مہنڈے ویر علی ولی دا نا کلمہ ویچ شامل کیتا کیوں آرش دی رونک بنایا کیوں آوازیں قدرتائی میرا سونا حبیب بے شک لا الہ الا اللہ میں اللہ دی توحید محمد رسولہ تے رسول دی رسالت پر آیا تو بے علیہ جب تک مومن آدھا مولا ہے درے قرار مددگار بند کمیدان ویچ نہ اترے سوڑ یا نہ میری توحید بچ دی ہے نہ تیری رسالت منی دی میں چاہلی کتاباں بچوں چار حوالے سوڑا ہے پانچ تن پاک دست کا پنجوہ حوالہ بھی سنگی نو اے جڑے دور بیٹھے ذرا دو دو فوٹے تھے کہ آوان جو تھوڑا جا اگے آوان جو تو سلوات بھی پڑھ دے جاؤ سارے اے میڑے قریب آو توجہ ہے پانچ تن پاک دست کا پنجوہ حوالہ جواہر خمسہ کتاب ہے برادرہ نے اسلام دی جواہر خمسہ جی دے ریٹر ہن شیخ گاؤس گوالیاری رحمت اللہ علیہ اندھے ویچے کراچی دے چھاپے ویچے اہلِ سنت دے عالم نے ایک عمل لکھیا ہے چور پڑندہ عمل چور اہلِ سنت دے عالم ہیں لیکھ دیں کہنے دی کوئی شیخ گھوم تھی بنجے چور تلاش کرنا ہوئے بندہ پڑے اللہ ہمہ بحق کے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی و علی اللہ چور پکڑندہ عمل ہے علی و علی اللہ میں سارا ملتوں اگر چور مہنے مگر بھائیت ایک جاگت میں گفتگو کر دیا کہ میں مولی صاحب حافظ صاحب پیش نماز اپنی سی پڑھ صاحب پیش نماز مزلے تے ماتمین جگڑا نہ کرے کرو میں کہہ توارڈی کتاب دے سنت دی یہ تو ساں بیوی چومی چو علی و علی اللہ پڑھ گن دیو لیکن میں کہہ مولی صاحب توارڈے زاڑے وچ فرق کیا ہے تو ساں مال تے ڈنگر دا چور پکڑن کی تے علی و علی اللہ پڑھ دیو شیعہ فتق دے چور پکڑن کی تے علی و علی اللہ پڑھ دیو علی حق 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 ترمزی شریف سیاستات کتاب ترمزی جلد نمبر ڈو سوا ڈو سو ٹھانوے تباہ مزار نبی پاک نے اپنے صحابہ اکرام دی طرف ڈٹھا تین مرتبہ مخاطبوں کے پھر بایا مات تبیدن من علیہ نا انہ آلیہ مستویٰ فر بایا میرے رضی اللہ رحمت اللہ تم کیا چاہتے علی سے علی مجھ سے ہے میں علی سے ہوں علی میرے بعد ہر مومن کا مولا ہے وہ مومن مومن نہیں جو ولایت علی کی گواہی نہ دے مسلمانہ ہورتے ہور ہر ماتمی زنجیر زنجیر علی انہو ولی اللہ پتنوالا جیوے از سوا اکر مہر کا کتاب میڑے کوڑے سوا ایک سو ٹھتہ رہے برکتہ سجا پاس ہے تیسری سطح رہے خلیفہ دو ہمکہ اندر والمون احلاجت با شرف اللہ میں ولایت کیلئی منہ ابھی تعالی خلیفہ دو ہمکہ اندر میں صحابی ٹھیک ہے میں میرے رسولتے کھڑا ٹھیک ہے حلال کرے نا اوہ میں لے تک کوئی بندہ شریف نہیں بڑھ سکتا جب تک حیدر دی ولایت دا اقرار نہ کرے موسلمانہ تینڈی مہنڈی کیا حیثیت ہے تو کون میں کون مولا علی پاک دی سکی ماں ہوئے لے تک جنت دی خشبو نہیں سنگ سک دی جڑھا تائیں پتر دی ولایت اقرار نہ کرے ساڑھی شیعہ دی کتاب آل اعتقادات شیخ صدو قوائل المقالات شیخ مفید برادران اسلام دی کتاب میں نے ہتھوے چے کتاب العزم نتی والا امکنا اندھے ریٹرین شیخ احمد مرزو کی صفائی کتاب دا بھی چار سو تہتر ہے ورکے دا سجا پاس ہے آخری سترہ ہیں جڑا مولا علی دی والدہ دا انتقال تھا حضور نے اپنی ابا اتار کے کفن کی تے پیش کی تھی مانجو فرمایا ہائی سارے مسلمان مل کے جانکو ماخن انکو المومنین کہیں دیں جانکو مصطفیٰ ماں فرماون انکو فاطمہ بلتے اصد کہیں دیں حضور نے اپنی نگرانی چاہ اپنی چچی جان کو قبر ویچ اتاریا قبرتے اتار کے تعویزے قبر بند کیتا قبرتے بے کے تلقین پڑی تلقین اصلا تلقین پڑنے ہیں جدہ کوئی مومن فوت ہی بنجے ایک مناظرے چھ مہربان کہنے لگا تُسا شیئے تلقینہ پڑ دیو اسی تک تھی تلقینہ پڑیاں ہی نہیں میں کہتو آڑے مردے کو سمجھاؤں دیو ہی نہیں پڑے ہو جانکو سمجھاؤں حضور تلقین پڑ کے فارق تھے تے ایک جملہ ارشاد فرمایا ہوابنوں کے ہوابنوں کے وہ تیرا بیٹا ہے وہ تیرا بیٹا ہے صحابہ اکرام نے پوچھایا یا رسول اللہ آج تک کہیں دی کبرتے تُسا نہیں فرمایا وہ تیرا بیٹا ہے علی دی مان دی کوئی نمی کبر آئی مصطفیٰ فرمایا میرے رضی اللہ رحمت اللہ جو میں جاننا تُسا نہیں جانتے ہوں حضور فرمایا کبر دیو تے بیٹھا رکاوٹ کا ہی نہیں آئی میں تلقین پڑ کے فارق تھے جنہ دیاں ہوراں ہیں اُنہاں میری چچی جان کو کبر وچی بٹھا ہے سوال کی تے مبشر و بشیر آئے نے منکر نہیں اے اردو آڑے منکر دیگال کریں نجڑ کافدی زیر ناڑے منکر منکر کی کبر میں آتا ہے مومن کی کبر میں ببشر و بشیر آتے ہیں یا پھر والد شبیر آتے ہیں فرشتیہ پوچھا اپنا ربو کہ یا فاطمہ تو بنت آزادنا بنت حضرت بتا تیرا رب کون ہے مولا علی دی والدہ گرامی فرمایا اللہ ربی عز و جال اللہ میرا راب فرشتیہ پوچھا اپنا نبی ہو کے تیڑا نبی کون ہے فرمایا نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ کبر دے بچ مولا علی دی والدہ کل فرشتیہ تیسرا سوال کیتا مانی مامو کہ مامولی ہو کہ یا فاطمہ تو بنت آزادنا فاطمہ بنت حضرت بتا تیرا ولی کون تیرا امام کون تیرا ولی کون مولا علی دی والدہ تھوڑی دیر کی تے چپ کر گیا مولا علی دی والدہ ان کی تے چپ نہیں کیتا کہ مولا علی دی پاک مانو پتا کائے نہیں ہے بڑھ کے سوچنا شروع کیتا میں حیدر آکھان گزم فراکھان زرگان آکھان اصد آکھان صف در آکھان نبی پاک نے کبرت بیٹھ کے لکمہ دیتا ہوابنوں کے چچی جانل کا بات بتانے کی ضرورت نہیں ان فرشتوں کو بتا دے تیرا بیٹا حیدر ہی تیرا ولی اور امام ہے تو مولا علی دی والدہ فرمایا ابنی علی ولی اللہ امامی ابنی میرا بیٹا علی ولی اللہ وہی میرا رہبر ہے وہی میرا پیشواہ ہے میں بابوزو کھڑا ممبر تے خالق دا قرآن میں ڈے سامنے جڑا مولا علی دی والدہ علی ولی اللہ دی گواہی ڈی تی وال جنت دیا باہریاں کبر ویچ کھول دی تیا گئیاں مولا دی ولی پاک دی سکی ماں نے ان بیڑے جنت دی خوشبو سنگی ہے جڑا شہادت سالسہ پڑھی جڑا علی ولی اللہ تو بغیر علی دی سکی ماں دا گزارا نہیں کھچر والی دا کیا بڑھ سی آلی حق 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 آدم تو گین کئی ساتھ آئی نبیاں کون بوت نہیں ملی جاپ تا کون آلی انہوں نے ولیولا نہیں پڑیا زبانی کلامی دا وہ کرن دا آدھی نہیں بید لیلے دا پتر ہی نہیں پنیا پا رہا ہے سورہ زخرفیت نمبر پنتالی بسم اللہ گھر و احمان روحیم بس آل من ارسلنا من قبل کا میر رسول آیدہ ترجمہ ہے پوچھو پوچھو ان سے یہ نبی کس طرح بنے رسول کس طرح بنے شیعہ دی کتاب بہار نوار برادران اسلام دی کتاب تفسیر گراب القرآن لامہ نظام نیشہ پوری جلد نمبر تفسیر گراب نمبر اوندی چھے وے سوا تریانوے ورکی دا سجا پاس آئے ستارویں ستر نیراج دیراد پاک مصطفیٰ نے آدم تو گن کے حیثہ تاہی نبیان دیتر مو کر کے پوچھا آدم تو لے کہ حیثہ تک دے نبیوں میں کو ڈیسا تو آنکو درجہ نبوت کی میں ملیا سب نبیان بیک زباہ ہو کے فرمایا اللہ ولایت قوا ولایت یا رسول اللہ پروردگار عالم نے اون ویلے تک سانکو نبی بنائی نہیں رسول فرمایا نہیں جب تک تینڈے تینڈے ویر علی دی ولایت دا اقرار نہیں فرمایا ملتان کوئی بندہ زدکار ونجے میں نہیں علی انو ولی اللہ پڑھنا نہیں پڑھنا نہیں پڑھنا میرے لو محمد رسول اللہ چاڑھ دے میری سیتے کی حضر خود قبر گندی ہو سی جن نے پیتا تو تورا مون چٹے کو تورا توجہ ہے میں علی کو ولی نہیں من دا علی انو ولی اللہ نہیں پڑھ دا تینڈی کیا حصیت ہے علی انو ولی اللہ نبی معصوم آتے تینڈی میں دی کیا تُو بھی غیر معصوم میں بھی غیر معصوم بولا علی دی ولایت نبی کنگو تُو میلے ملی جڑان ولایت علی دی گواہ ہی دی آدم تو گن کئی سات آئی سارے نبی سردار پاک مصطفی مصطفی دا بھی ولایت علی تو بغیر گزار چٹا پارا کھوڑ سورہ مید آئیت نبی ستاٹ میرے خالق دا قرآن میرے مولا دا فرمان بسم اللہ رحمن رحیم یا ایوہ رسول بلی ما انزلائل کم رب کم لام تفعل فما بلگ تا رسالت ہو اللہ یاسم قمن الناس ان اللہ لا یاد القوم القافر شیعہ سنی مل کے کہو سبحان اللہ اید ترجمہ پہنچا جو تیری طرف نازل کیا جا چکا ہے اللہ فرمائی میرا سنے حبیبہ اگر تُو پیغام سنے امت تک نہ پہنچ آیا فما بلگ تا رسالت تو رسالت کئی کام نہیں کی تا تفسیر دور مرسور میرا کوڑ میں پڑھتے جلد دو ہے ابھی صدی خدری فرمان دن ندل تحضیل آئیت یوم غدیر خمر فی علی ابن طالب صحاب یہ رسول ابھی صدی خدری رضی اللہ تعالی نے کہن دن یا یہ رسول بلگ دیا مولا علی دی ولا دا حکم گھن کے غدیر خمد مقام تی نازل تھئی اللہ فرمائی میرا سونیا محبوبہ بازو چاہ کے دکھا دے علی لوگان دا مولا ہے مولا ہے اولا ہے مولا ہے اٹھارہ زلحاج آئی آج تے بارش ہے نا اٹھارہ زلحاج کو بڑی دھو پائی سورج دی بڑی تا پاش آئی ریت انگار بنی کھلی آئی حضور نے پڑھانا دا ممبر بنائیا تجڑہ سرکار نے اعلان فرمایا سوال اکھ دے مجمع توان کو سنا دیا یہ حدیث غدیر توان کو سنا من لگائے حدیث غدیر نہ کسی شیعہ زاکر بنائی ہے نہ کسی عالم بنائی ہے برادران اسلام دے تری سو ساٹھ علماء ہیں جنہ حدیث غدیر اپنی کتاب چلکی کتنے علماء کعب ارد گرد بوت کتنے ہن تو یاد رکھندہ طریقہ ڈسائی آئیں برادران اسلام اور سیاستہ وی چو حدیث غدیر ابن ماجا ترمز شریف مودت مطالب سہول تذکرت خواس نور افسار شبل جی میرا شیعہ اور اہل سنہ سنہ برائی یوہ رسول بلگ دیا نبی نے کم کڑھا فرمایا کم کڑھا کتاب اپنی کتاب برادران اسلام دے کتاب میڈے ہاتھ مرکات شرام شکات شریف مرکات شرام شکات شریف جلد نمبر دی گیا رہا ہے سوات تین سو ننجاور کے دا سجا پاس چھپی ہوئی حدیث دی کتاب ہک صحاب بانی صحاب دی جو روایت کریں دی انیل براب ناز بمواز دن مرک صلی اللہ اللہ مرکات 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 ایک صحاب نہیں صحاب دی جو روایت پر کریں دی براب عظم برزاید بن ارکم جڑا حضور غدیر خمد مقام تے نازل تھے سرکار نے پڑھانا دا مبر بڑھا آیا لوگا کلو اللہ دی توحید دا اقرار دا اپنی رسالت دا اقرار جیس جیس کام مولا اس اس کا نبی ڈی سامن محمد مکی مولا مکی مولا مدنی مولا مدنی مولا 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 جس جس کا مائیں مولا اس اس کا ایک مہربان کین لگا ہے گدیر خمد مقام تے تو ساں کہیں دے جڑا ولایت اعلان تھے یا اوہ مولا دی ولایت خلافہ دا اعلان نہ تھے یا میں کہا بھئی کیڑی گال ہوئی اکے ایک بندہ مولا علی نال جگڑا ہدا تھی گیا تے نبی بازو چاہ کے دکھایا وے گھلو میرے چاچے دا پتر کہیں دے نہیں اتنی گال ہے ایک بندہ مولا علی نال ازدہ اے توبہ نوز بلا بیڑ ہو گیا تے نبی پاک بازو چاہ کے سوال اکھ دے مجمع چے فرمایا ہی میرے چاچے دا پتر ہے ہی شیعہ نے اتولین ولی ولا کٹ چھوڑی آتی وے خلیفہ تو بلا فاصل بے بیڑ میں ان کو پوچھیا مولا دا مطلب چاچے دا پتر ہے کہن لگا ہاں چچا کا بیٹا میں کہا اللہ قرآن چاہ فرمایا نعمل مولا ونعمل نصیر اللہ فرمایا میں بہترین مولا ہاں ترجمہ کیا کرے اسے اللہ بہترین چاچے دا پتر ہے اے جواب دیتا مولانا کیلہ حیدری صاحب بے پاسے چلا گیا یا علی بے پاسے چلا گیا نبی بازو چاہ کے فرمایا من کنتو مولا ہو فہاز علی مولا یعنی نبی بازو چاہ کے فرمایا جہ دھا جہ دھا میں گوانڈھی اوندھا لی گوانڈھی اے مولا دے دشمنانے ولایتی علی نے اے تقریبا سترہ اٹھارہ ترجمہ کیتے ہیں ولایتی علی تو بجن کیتے ہیں نہ زنواستے او نہ بہانے لائنے بہانے لائن نہ دے سامہ حیدری ہاں نبی یہی فرماڈا ہے کہ جہ دھا میں گوانڈھی اوندھا لی گوانڈھی تو بارے حضور مدینہ جا کے فرمے دے اے لکو دک سہرہ آوے چاہ سوالک دا مجمع کھڑا کیوں کرام اندھی کیا ضرورت آئی تازہ تازہ ہاں جہاں اونا دیا ٹھنڈا ساڑھ اندھی کیا ضرورت آئی یہ مدینہ جا کے فرماڈ دے جہ دھا میں گوانڈھی اے جواب دیتا بہے پاسے لگے کہے نبی بازو چاہ کے فرمایا جی دھا میں یار اندھا علی یار روندی را یارانونہ لیلہ پرامان دا شیعہ بیٹھا ہے لے سنت بیرا بیٹھا کہیں دی دیلہ زاری میڈا مقصد نہیں حدیثِ غدیر دے ترجمہ ویچ بڑے بڑے مولویاں نے پرفیسرانے پرنسی پڑھانے اندھے ترجمہ ویچ ٹھوکر کھا دی جڑے کہیں دے نبی بازو چاہ کے فرمایا جی ڈا میں دوست اندھا لی دوست جی ڈا میں یار اندھا لی یار مسلمانہ یار ترجمہ کرنا ہے ہی تے حضرت نرسلہ کر لیں حضرت عمر نار کیونکہ مشکہ شریف سے وہ پانسو پینٹھچ لکھیا کھلا ہے جڑا نبی پاک من کن تو مولا فرمایا پھر وڈیاں سرکارہ کھڑی تھے گئی ہیں وڈیاں سرکارہ کھڑی ہو کے فرمایا وڈیاں سرکارہ نے کیا فرمایا مبارک ہوئے مبارک ہوئے اے ابو طالب کے بیٹے آج سے لے کر تو مولا ہو گیا تمام اومن مردوں کا مولا تمام اومنہ عورتوں کا مولا مردوں کا مولا ترجمہ یار نہیں تھی سکدہ کیوں مردانال تیاری نے بگئی مسلمانہ ترجمہ ہوئے اکار جڑا بیبیاں تبھی ڈھک گئے یہ تھے دو اس ترجمہ کیونے ہو سکتا تینا وڈکا پیا کہیں دے علی تو مولا ہو گیا مردان دہ بھی اور تاندہ بھی مردانالی یاری نب گئی ترجمہ ہو کا جڑا بیبیاں یعنی بازو چاہ کے شیعہ سنی پھائیو مصطفیٰ فرمایا جہنڈا جہنڈا میں آقا و مالک و سر پرست اندھا اندھا علی آقا و مالک سر پرست مودت القربہ کتاب فاتح کشمیر سید علی ولی حمدانی دی جڑا شیعہ سنی پھائیو حضور نے من کنتو مولا فرمایا حضرت دائی فرمانے فی جنبی شاہ بونا حیسن علوہ چہتی بر یارسولہ جڑا تسا بازو چاہ کے من کنتو مولا فرمے دیا میں ڈے سجے پاسے گبرو جو وہاں نہیں اوندھے کڑو کھشبو آ رہی اور تسا من کنتو مولا فرمارے سو میں کو کون ہی لگا کے کہیں دا سی اعلان یاد کارگن بھولنا جائیں اور نبی پاک فرمایا انہو لئی سمن بول دے آدم لیکنہو جبرائیل شیعہ سنی پھائیو حضور فرمایا امرو کوئی آدم دا پترنا ہائی لیکنہو جبرائیل جبرائیل تیکو تقید کر رہا ہی لیکنہو جبرائیل رسول صلو اللہ اللہ یحلو علا منافقون تیکو تقید کر رہا سی کہ آج ولایت اور خلافت پگڑی مصطفیٰ مرتضیٰ سارتے بند چھوڑی جب کوئی نہیں کھوڑ ساکتا سوائے منافق دے موسیقا دے بوداو اتیار سی بخاری تو بھی پرانا محدث ہے موسیقا دے بوداو اتیار سی سبہ نمبر ترہیوے چی گال درج خود میرے مرشد علی فرمایا پاک مصطفیٰ نے من کونتو مولا میرا بازو چاہ کے من کونتو مولا ہی نہیں فرمایا عملن میرے سارتے ولایت اور خلافت دی پگڑی بھنی ملتانوالے شیعہ سنی دوستہ جڑے ریسرچ کو پسند کریں دیو دھلائل سن دے پاک مصطفیٰ پاک مرتضیٰ دے سارتے ولایت اور خلافت دی پگڑی بھن رہا آجا پگڑی دا آخری پیچ باقی ہے جبریلہ اطلاع کیا گیا بسم اللہ گھر روائے احمانی روائے گھیمہ آل یوں ما کمالتو لکم دینہ گمہ تمامتو علیکم نعمتی ورزیتو لکم علی سلام دینہ اللہ بھر بھائی میرا سونیا محبوبہ آج تو لوگا تک علی دی ولایت پہنچا دی آج دے دی تو ولایت یلی پہنچا دی تھی لوگا تک میرا سونیا محبوبہ آج میں نے تر دین کو مکمل کر دیا مسلمانہ ہے نماز بی دین روزہ بی دین حاج بی دین زکاة بی دین خمس بی دین جہاد بی دین تولہ بی دین تبرہ بی دین عمر برباروب دین لیکن دین مکمل نہیں تھے آج جب تک مصطفیٰ نے ولایت یلی دا اعلان نہیں فرمایا نبی دا پورا دین نہ کسے ولایت یلی دے اعلان تو بغیر تینڈہ کلمہ تینڈہ اعزان تینڈہ نماز کی میں مکمل تھی زی ولایت و بغیر یا جڑا حضور نے پگڑی بھی بان لئی ولایت یلی دا اعلان بھی پہلے کر چھڑے من کنتو مولا کہہ کے اے نبی پاک دے دربار دا ہے نات خان حسان بن ثابت رضی اللہ تعالی آنہو حسان بن ثابت دیوانے علی دیو بندہ چھاپا ہے اندھی سفارتالی درجے حسان بن ثابت کھڑا تھی گیا کم یا علی رضی تو کم بات ہی ماما کھڑا تھی کہ اس نے مولا علی دا قصیدہ پڑھیا حسان بن ثابت اس نے کہا یا علی کھڑا تھی مصطفیٰ نے تینڈی بھی لائیت اور امام دا اعلان فرمایا ہم خوش ہوگے مصطفیٰ کے بعد تو ہمارا امام ہے جڑے کہیں دنے ترجمہ آئے تھے یار ہے یار جدا میں یار ہوں دھا علی یار اگرے حضور نے دوستی یاری دا اعلان فرمایا ہوں دا مولا علی مشکل کشاہ دا تھی اللہ اے کیوں فرما دا اگر تمہیں اعلان نہ کیتا تھی اندھی رسالت خطرے ویچ ہے اگرے دوستی دا اعلان ہوں دا تھی سوالک دا مجمع کھڑا کرن دی دھوپو ویچ کیا ضرورت آئی اگرے صرف دوستی یاری دا اعلان ہوں دا تھی حضور نے مولا علی دے سار تھی پگڑی کیوں بننی اگرے مولا علی دی دوستی دا اعلان ہوں دا قدیر خمد مقام تھی تھی حسان بن ثابت نے جڑا کسیدہ پڑیا ہوں دے ویچے کیوں فرمایا کہ مصطفیٰ نے تینڈھی مامت ویلائے دا اعلان کیتا حسان بن ثابت عربیوں نسل آئی ان کو من کن تو مولا دے اعلان تو پک تھی گیا علی کو ولی بنا چھوڑیا مولا بنا چھوڑیا امام بنا چھوڑیا دوستی دا اعلان ہوں دے قدیر خمد مقام تھی شیعہ سنی بھائی امی جان نے بھی ایک جنا مولا علی جنا سمجھ دیو نا ایک جنا بیجیا مولا علی کو ام المومنین علی کو مبارک دے میڑا مولا تھی گیا جلی ماں دے پترہ کر ترجمہ یار سلوات بڑا ہے بابا دے بناندار دے کراتا اے یاری تے دوستی دا اعلان نہ ہی مولا علی دی ولاترو خلافت دا اعلان کتاب الولایا تیسری صدید ابن جریت تبری لکھ دین مولا علی پاک نے مولا علی پاک کی تے پاک مصطفیٰ نے ایک الگ خیمہ لگوایا انہاں کل چاڑو مروایا اتے مولا علی دا تخت لایا انہاں کل چاڑو مروایا چادہ سو سال تھی گئن اسا شیعہ قرآن چاہ کے اگال سمجھانیا کمیاں کو کمی رحمد دے سرداراں کو سردار رحمد دے نبی پاک صاحب الولاق نے اللہ کی خیمہ لگوایا مولا علی دا تخت بھی صحابہ نے مبارکہ دنویاں شروع کی تیا زہر دی نماز دا ٹائم تھی گیا پاک مصطفیٰ نے زہر اثر اکٹھی پڑا چھوڑی والا مبارکہ شروع تھا یہاں کیونکہ ہک دو بندے کائناہن بے شمار ہن والا مغرب دی نماز دا ٹائم تھی گیا حضور نے مغرب شاہ اکٹھی پڑا چھوڑی اسے شیعہ زہر اثر مغرب شاہ اکٹھی پڑ گئنے ہیں کہیں دی زید تو نہیں پڑ دے اس سنت مصطفیٰ بھی ہے غدیر دی یاد بھی ہے اے ولایت علی دی یاد بھی ہے والا حضور واپس اعلان ولایت کر کے واپس آئے مدینہ اگر دوستی دا اعلان ہندہ جڑی مائت پڑ رہے ہیں اندہ کیا جواب ہے عیدہ ترجمہ سوال کی یا سوال کرنے والے نے اس عذاب کے متعلق جو کافروں پر نازل ہوتا تھا جڑا حضور اللہ نے ولایت فرمایا شیعہ دی کتاب ہے بیہار النوار اور اہل حدیث دوستان دی کتاب ہے شمامت الامریہ نواب صدیق حسن بفالی اور اہل سنت بھائیں دی کتاب ہے تفسیر کرتبی کرتبی ملتان والے تمام علماء اسلامی روایت درج کردن جدا حضور نے علانہ ولایت فرمایا واپس مدینہ آئے تاریخ اچھک بند دن نام حارس بن نمان فہری یہ جتنے علی ان ولی لاتے اتراز کردن انہاں دے وڈے بھیرا دا نام حارس بن نمان فہری ہے ولایت علی دے پہلا منکر ہے یہ مدینہ آیا اٹھتے چاڑھ کے پتہ نہیں مولاد دشمن اٹھتے کیوں چاڑھ دے اس نے اپنا اٹھ بار بدھا مسجد نبی میں داخل تھے آ حضور کو کہیں دے یا رسول اللہ تُس ایسا کو حکم دیتا اللہ دی توحیدہ اقرار کرو اَسَا لَا تُمَنَا تُزَابُط بُتنیا چھوڑیا اَسَا تُحید دی گواہی دیتی اَمَرْتَنَا اَنَّا شَادَا اَنَّا مُحَمَّدَا رَسُولُ اللَّهُ تُس ایسا کو حکم دیتا میڈی رسالت دی گواہی دیو اَساں دیتی اَمَرْتَنَا نُسَلِّيَا اَنَّا سُومَا اَنَّا حِجَّا تُس ایسا کو حکم دیتا نمازہ پڑھے پڑھیا تُس ایسا کہا رو دی رکھو رکھے تُس ایسا کہا حاج کرو تازہ حاج کریں دے توڑھے نارا آئے ہیں ہی غدیر دی مقام تعلان کی تا ہی کہ میں اللہ کو واپس جا رہے ہیں پھر بازو چاہ کے مَن کُن تُو مَوْلَا ہو فَحَادَا عَلِي جن مَوْلَا حَارض بن مَان نُمَان ذہر ہی کہن لگا حَارض بن مَان فحیری کہن لگا کہ یہ جڑا مَن کُن تُو مَوْلَا دَا اَلَان کی تئی ہے ولایت علی دا اعلان علی دی محبت ویچ عقیدت ویچ خود اعلان کی تئی کودوں یا اللہ دا کوئی حکم نازل تھیا ہے یہ حَارض بن مَان فحیری کیا کیا یہ اللہ دا حکم نازل تھیا ہے یا کودوں اعلان کی تا کودوں تو آنکھ کو کوئی آکھے لی انہوں والی اللہ نماز شروع کر دیتا کونوں یہ ہون دی گال نہیں یہ نہ رسول کو بھی آکھیا ہے کونوں سلوات پڑھا ہے بابادہ بناندہ کونوں اعلان بلگادہ وہ یورف بے وجہی اچانکالی کملی والدہ چہرہ کتبنا کوئے فرمایا وما ینتک انلہوا وما ینتک انلہوا قرآن دیا اتنی پڑی میں اللہ دے نبی اونوے لے تک کلام نہیں کریں دا جب تک اللہ دی وہی نہ آ جائے یہ حارس بن نمان فیرکان ولا کے حچا کے کہیں دے اللہ ہما انکان اما یکل محمد الحقان فا ام ترے لینا ہی جارت من سما اوے ترے بے دابن علیم حچا کے کہیں دے یا اللہ اگرے ولای دائلان تینڈی طرف ہوئی ہے تو حکم دیتے اپنے رسول کو تیاس مان تو پتھر آئے ماہ حلاک تھی ونیا بد دعا دے لفظ بھئی مان دے موچ سان عربی کتب در جے ذرہ بال آرہا سہی خارج بھر دوبر ہی آسمان تو پتھر آیا اندھے سیرتے لگا اگونی میں دشنا کتے گیا اوہ کتاب جو پڑ گنے ہیں اے حارس بن نمان فیری حلاک تھی گیا شیعہ بیٹھا ہیں اہل سنت شریف ارباہ ہیں سید ہیں گار سید ہیں بارگاہ چے سوندہ بیٹھا ہیں یا گھران چے بیٹھے ہیں میں نے تقریر پر سوندہ ہیں میں کوئی رسائے حارس بن نمان فیری بڑا بڑا توحید پرستہ آئی اللہ دی توحید دی گواہی دیندہ آئی رسول دی رسالت دی گواہی دیندہ آئی نمازی بھی آئی حاجی بھی آئی زکاتی بھی آئی جہادی بھی آئی یہی سلامی ساری کیٹاگریہ اندھیاں پوریہ آن سارے دین تیندہ عمل آئی نمازی حاجی زکاتی متقی پرہیزگار توحید 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 رسالت یہ جاندہ آئی توحید اور رسالت دی گواہی دیندہ آئی منکر کیڑی شہدہ آئی صرف ایک شہدہ منکر آئی علیون منکر ولایت علیدہ آئی آزمان تو پتھر آیا یہ ولایت مزدر ہے آزمان تو پتھر آیا یہ حلاک تھی گیا آرز من نمان فیری لا الہ الا اللہ پردائی محمد رسول اللہ پردائی منکر آئی علیون ولی ولادہ آئی انکو ماریا اللہ نے ایک خیبر وچ بھی ہارس آئی وہ منکر آئی لا الہ الا اللہ دا اندھا گاٹا لائیا میرے مرشد علی نے ملتانا لے میں کوئی میں سمجھ پیان دی یہ قرآن و حدیث نالا ازلتو اللہ تی علی نے فیصلہ فرمایا تینڈے منکر میں مریسا مینڈے منکر اے علیون ولی اللہ گجران والے جو نہیں آیا آسمان تو آیا ہے اے کہیں جا تو نہیں آیا زمین تے کہیں جا تو نہیں آیا اے آسمان تو آیا کلمِ ازان اور نماز وے چلی ان ولی اللہ پڑھنا مینڈی قرآنی حدیثی اخلاقی قانونی مینڈی زمہ داری ہے اور مینڈا حق کہیں دے بابے نہیں دی مجال نہیں میں کو علی ان ولی اللہ چھڑا سکے ملتان والے علی ان ولی اللہ مینڈا کاروبار نہیں مینڈا کی داہے سلوات پڑھے باب آدم لاندارد کراتا این جات بندے زید کرن علاقے دے ازان علی کو ولی نہیں منے دے ازان علی ان ولی اللہ نہیں پڑھنا پر محشر دے میدان وے چاہر شخص کلو ولایتی علی دا سوال تھی سی تریاں پارا ہے سورہ یا صفات یا اتن برچوی میرے خالق دا قرآن میرے مولا دا فرمان میرے مقصد بارش سردی آیا بیٹھا ہے کوئی کوئی چیز گن جانا مجلس بیٹھو کوئی شاہ گن کے بات جی جی تُسا راج کے سنو میں راج کے پڑھ سا بھائی اور کہیں اندھنے راج کے پڑھو میں کہا راج کے سنو تریاں پارا سورہ آزفات آیت نمبر چوی بیسو بیسو اللہ آخر رحمان رحم واقفو گھم انہم مسئولون آیت ترجمہ ان کو ٹھہرالو ان سے ابھی ایک ضروری سوال پوچھا جانا باقی ہے قیامت آلے دینے بڑے بڑے حاجی بڑے بڑے نمازی بڑے بڑے نماز بھی پڑھ علی و علی اللہ بھی پڑھ نماز تِ غرور نا کریم ہوتی آواز قیامت آلے دینے بڑے عبادت تِ گمہن کریں دیاں فرشتیاں دے سامنے اللہ دے ملکہ ہماری نماز تولو ہمارا روزہ ہمارا حاج فرشتیاں کھن دے تُسا کاؤنو یہ تکی میں لگے بڑے ہو جو میں بہلے گانگواجی ہمارا تُسا کاؤن کچھ مسلمان کہ نحن مسلمون ہم مسلمان مسلمان فرشتیاں اگر مسلمان قرآن نہیں پڑھے آئے یوں منہ دو کلاؤنا سم بے امام مہ شردہ میدان ویچہ ہر شخص کو بلایا ویسی او دے اپنے امام دے نال تُسا ہم بے امام میں یہ تھی کیا لینہ ہے معاشر دے میدان کچھ مسلمان آکسن ساڑے کڑ امام کائی نہیں فرشتی آکسن ساڑے کڑ توڑے عملہ نو طولن کیتے کلو گرام کائی نہیں ساڑے کڑ بٹھائی کائی نہیں جہ دے نال تینڈے عمل تو لی بند دوڑ کے ویسن جنہ دی طرف عبادتان تے گماند کریں دی شیعہ دے کتاب شیعہ دے کتاب تفسیر سافی تفسیر نور سقلائن برادران اسلام دے کتاب منصب امام شاہ محمد اسمائل شہید صفحہ ایک سو چورتر اینویل میڑے ہاتھ ویچیا سوا ایک المہرکہ اس سوا ایک المہرکہ علامہ ابن حجر مکین دے رہت رہن صفحہ کتاب دے ایک سو ننجا ورکے دا سجا پاس آئے چودویں ستر ملتان والے ہو ابی سید خدری رضی اللہ تعالی پاک رسول کو پوچھ کی دا یار سولہ ساکو ڈسو ملتان والے ہو سونے مکیت مدنی سبت گمت والی سرکار کالی کمری والی سرکار رشاد بھر بھر بھایا واتفو ہم انہم مسئلونا آم ولایت یعنی ابن ابی طالب میرے پاک مصطفیٰ جنڈا توں تے میں کلمہ پاڑنے کالی کمری والی سرکار رشاد بھر بھر بھایا ماشر دے میدان چڑھے بندے دھوڑ کے جنت دی طرف وی سنواز قدرت سی مہن پاک اگر دنیا چلی ان والی ملی منے دی اگر اگر ان والی اگر تی تراز کریں دی چاہن نم وی کل ٹا لٹکا دی پیو دا دشمن پتران دی جا گیر وی نئی جا سکتا ملتان ملتان والی ایک گردیزی صاحب گردیزی صاحب میڈے سجی حتش قرآن ایک حتش مصطفاد فرمان ہے قرآن پاک مصطفی ارشاد فرمایا اس سوال مولا علی پاک دی ولایت تا تھی علی ان والی اولی دا سوال ہو سی جڑے بے فکوف کہیں دینے علی ان والی اولی شای کائنی پڑھ لو ٹھیک نا پڑھ لتے ٹانی ٹھیک جلی ماں دیا پترہ کجی دیا کجی کوڑھی دیا کوڑھی آ اگر علی ان والی شای کائنی ماشر دے میدان وچ ولایت علی دا سوال کیوں تھی کوئی لوگ کہیں نہیں علی والی سنت مستحاب 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 یہ میں مستحاب دا اللہ فضل کہن دے جی میں دوانہ کھان سلوات پڑھ ہے گال سنو بھائی کو کھوڑے چموں دے گال نہیں پیا کریں دا میں ممبر تے کھڑا پڑھ دے پاکا کو حادر ناظر کر کے پڑھ رہے جی دے کہن دنے ولی سنت مستحاب پیل لتے ٹھیک نا پیل لتے یہ کوئی فتوہ ہے یہ خوسرا فتوہ ہے پیل سان ملتان والی میں شرق تو لے گھر شمال تو گن کے جنوب تا کھوڑا بندے کو منگیا نام دے آنگا جی پھٹی پرانی کتاب میں کو دکھائے کہ شریعت دا مستحاب حکم ہوئے اس دے بجا نا لیون دی وجہ تو اس دی عدم ادائگی دی وجہ تو کوئی شریعت دا مستحاب حکم ہوئے اس دے چھوڑن دی وجہ تو عذاب نازل تھایا ہوئے میں کو کوئی دکھا دے سوائے ولایت علی دے نکار دے حارس بن ہندے سارت پتھر کیوں لگا حارس بن نمان فہریت عذاب کیوں نازل تھایا حارس بن نمان فہریت عذاب نازل تھیم نا ایم گال دی دلیل ہے علی ولی سنت مستحاب نہیں توحید ورسال دی طرح ولایت علی دی گواہی واجب ہے ولایت علی دی گواہی لازم ولایت لازم ہے او کلمہ کلمہ نہیں جید اچھ ولایت علی دی گواہی میڈی او ازان ازان نہیں جید میں علی ولی دی گواہی نہیں دی دی میڈی نماز نماز نہیں جید میں ولای دی گواہی نہیں دی ایسا کیوں علی ولی اللہ پڑھ نے اشیعہ سنی بھائی ہوش گوش علی ولی توبہ نوز بللہ فترہ نہیں توبہ نوز بللہ علی شرارت نہیں ساڑھی شیعہ دی عبادت ہے کیوں علی ولی پڑھ نہیں کیوں علی دی گواہی دی سورہ میدہ دی آیت نمبر پچھون جا تیسرا ولی میدہ مرشد لی حالت رکوب زقا دی تی کیوں علی سورہ نیساد آیت نمبر انہاٹ ہے قرآن بے چولے لمر دا لفظ امام بارا امام مولا علی کو پایات بارا بن گئے یہ مولوی حافظ کاری مفتی مجتد آیت رضی اللہ رحمت اللہ علی لمر نہیں توجہ ہے نا کیوں علی ولی چنگ نہیں لگ پیو اپنا ہے قرآن لفظ باہر کٹ چھوڑے علی ولی سن چھاٹ دی آنگے اگر کہیں دیکھو لوں علی لمر لفظ قرآن باہر خارج نہیں مومن دی زبان بھی چھوڑی علی ولی لہ چھوڑ دا مومن دا ایمان کامل اومن تھین دا جہاں ولای لگ گواہی دے مولا سکی مہ دا ولای تھین بگیر گزارا نہیں آدم تو گن کے ساتھ نبی دا ولای تھین بگیر گزارا نہیں خود پاک مصطفی حضور ولای دا فرمایا اللہ ایت ناظر فرمائی علی یوم اکبر تول اکبر سلام دینا دین کامل ایم نے تھی جب مصطفی نے ولای دا نوار نبی پاک نے اپنے چچا حمزہ کو علی ولی پڑھایا ملی قرؑ علی ولی پڑھایا کی علی ولی پڑھ لی نبی پاک اپنے والد حضرت عبداللہ علی سلام اپنی والد سیدہ آمنہ کو قبر دے ویچھو کٹھ کے علی ولی پڑھایا ایسا کیوں علی ولی پڑھنے میرا مسلمان دوستہ میرا اہل سنت بھائی علی ولی لی کیوں دین ہے یا ہے وڈی وجہ علی ولی جملہ ختم موہر علی ولی جملہ سندر نبی ختم تھی گئے ولی شروط ہو گئے مصطفی آباد کہے نبی نے آمنہ نہیں موڑ جس نبی آمنہ ہے ولی بڑھ کی آمنہ ہے علی علی کر کے آمنہ ہے توجہ ہے کوئی گال میری سمجھندے پہ ہو میں ویسے پنجابی میں کس راکی کائنی آن دی کوشت کر رہی ہم میں لیکن گال سمجھ دی ہو آج بسم اللہ مالک شاہد رکھے گال آپ جاتے لیکن میں مقصد کوئی گال سمجھ چاہ اتنا لمبا سفر کر آمنہ کوئی فیدا ہو مومنین کو سمجھ کائی نہ ہو توجہ ہے جتنیا میں ایتا ولایت علی سبو پڑ یا فرمان معصوم سنا آیا ہے جتنی آیتا پڑی ہیں ولایت علی سبو بندے پوتر کی اتنیا کافی نہیں چلو مزید عبادت کم ہے ودا چھوڑ نا باقی گال ٹھیک ہے ولایت علی دی گوا ہی دین دین نماز بچ دین دین اگر میں پاک رسول دی نماز بچ ولایت علی دی گواہ دکھا دیں والت شک کائی نہیں پندر پندر پارا سور بن اسرائیل آیت نمبر ایک سوڈا بسم اللہ دان کی رویت کی میرا تفصیل تفصیل محمد شای 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 ویلایت حضرت امام محمد باقر علی صلی وسلم تینڈے مینڈے پنجھویں امام نے رشاد فرمایا اللہ نے اپنے پیارے حبیب کی طرف وحی کی میرا سوڑا مہبوبہ نماز ویچ اجان اچھی اچھی علیوں ولیوں لانا پاڑ تازہ مسلمان والمرتض تھی ویزن ولا تک تم ذالکہ علیان لیکن یہ بات علی سے نہ چھپا علی کو بتا میں تیری ولایت کی گواہی نماز میں دیتا ہوں اے گردیسی صاحب میں جو اتنا سفرکار کے آیا تھے میں ایتھے جھوٹ بولنا یہاں توڑے نال فراد کرنا یہاں دوخہ بازی کرنا ہے اٹھ کل پچھو نال کام پیا لینا تفسیر برائے پیا کرنا نہیں یہ پنجھویں امام دا فرمان میں کڑھی جا تو پڑے ہے کہ پنجھویں امام فرمایا سوڑا مہبوب اجان نماز بے چوچی چی علی انواللہ نے پاڑ تازہ مسلمان مرتض تھی ویزن لیکن علی سے یہ بات نہ چھپا علی کو بتا میں تیری ولایت کی گواہ ہی نماز میں دیتا ہوں اے میں کڑھی جاتا ہوں یہ روایت سن آئیے تو ان کو پنجھویں امام دی آیت پڑھئیے سورہ بنی سرائل تیری آیت نمہ ایک سوڑا اے کڑھی جاتے پنجھویں امام دا فرمانے ساڑھی شیعہ دی تفسیر کمی حق تفسیر سافیڈو تفسیر یاشیتن تفسیر نور سکلین چار تفسیر منحج سادقین پنج تفسیر البرہان چھے بسائر درجات ست ترجمہ سید مقبول احمد دہلوی اٹھ بہار ننوار نو میں دے صرف قرآن ہے ملتان والے ہو ساڑھیاں شیعہ دیاں نو تفسیران ویچ امام محمد باکر علیہ السلام دے فرمانتے مطابق پاک رسول دی نماز ویچ بھی ولایتی علی دی گواہی ہے تجڑا رسول دی نماز ویچ بھی تجڑا رسول دی نماز ویچ بھی غلام رسول جو اپنے آپ کو رسول کا غلام کہندہ ہے سارے رسول دے غلام جڑا رسول دی نماز ویچ بھی ولایتی کدہ بھول کے ناکھی نام علی نماز باطل کدہیں تیڑی نسل باطل نہ تھی جائے میں شرک تو گن کے گرب تائیں شمال تو جنوب تائیں اس بندے کو مومن کے نام دے آنگا کہیں پٹی پرانی کتاب ویچے خود مولا علی پاک مولا علی پاک دے کہیں پتر ماسوم امام دا فرمان ہوئے کہیں ماسوم امام فرمایا ہوئے نام علی نماز باطل تھی ویندی ہے کوئی ایک روایت دکھا دے مہنڈا پیوں لگا اگر نہ دکھا سکیاتے میں ہی ہوندہ تھوڑا تھوڑا لگا تبجھو ہے تبجھو ہے نا ایک جاتے ہیں ایک جاتے ہیں ایک جاتے ہیں میرا بھائی کہنے لگا بھائی جڑا درود پڑ گے نیا درود ویچے سارے آوے ہیں دن یہ سوال تھی دے نا تواردن پہ ایک درود ویچے سارے آوے ہیں دن والا لیون ولیلہ پڑھن دیر ضرورت کائی نہیں کائی نہیں ملتان والے ہو درود ویچے محمد بھی آوے ہیں دیا اللہ ہمہ سوالے علا محمد والا اشادن و محمد رسول اللہ علاق کیوں پڑھنا ہے درود ویچے اللہ بھی آوے ہیں دیا اللہ ہمہ توحید دی گوائی علاق دیمنا ہے رسالت دی علاق دیمنا ہے اگر درود ویچے سارے آوے ہیں دن درود ویچے اللہ محمد بھی آوے ہیں دن پھر توحید دو رسالت دی گوائی کیوں دینا ہے نہیں نہیں درود بھئی شاہے ہیں گوائی بھئی شاہے ہیں یہ تے گالتیں کو سمجھانا درود بھئی شاہے ہیں گوائی علاق شاہے ہیں لے جائے کو بند آکھے ہی چورے چور دیکھا ہے بندے کو آکھو بھائی گواہی دیو یہ چور نہیں وہ کو درود پاڑ چھوڑے اللہ ہمہ سوالے اللہ پاہمہ در وہ نے کہا ہے بے وکوف تو گواہی دے کہ دی تو چوری نہیں کیتی وہ کو پاڑ چھوڑے اللہ ہمہ سوالے اللہ پاہمہ دے وہ کوئی اکل ماند ہے پاغلا گواہی علاق شاہے ہیں درود علاق شاہے ہیں جنا کوئے کہ کہ جی حرما تے وینے آؤتھے نہیں پڑیا ویندہ جی ایران ایران شام نہیں پڑیا ویندہ جی وہ حرم چھوٹے ہیں وڈہ حرم مدینہ شریف ہے یہ حرم والی پڑ نہیں ہے پھر مدینہ والی پڑ گئے ہیں توجہ حرن مدینہ تو بھی وڈہ حرم ہے بیت اللہ جتھے کانا امام ہے وڈی دالے دیارے اللہ لیلہ قبول نہیں کر دا جڑے سنگھ ٹوٹا ہوئے کانا ہوئے کانا لیلہ لیلہ دیراج قبول نہیں ایسا کانا امام کی میں منگ نہیں ہے توجہ حرن آن دے نئینے ادھے ہی مدینہ پڑے جاندہ ادھے منکر ہیں ادھے بھی منکر سنوات پڑے بابا دا بنندارد کراتا بائی سی دی گال ہے میں لمیاں گالی نہیں کریں دا جڑا کو تو آنکو آکھیلی دے نانا نماز بات لے ان کو آنکو سنگھو فرمانے ماسون پیش کر تینکو پیسی آن دے ہو سن تینکو تنخواہ مل دی ہو سی تینڈی منتھلی لگی ہو سی تینکو مہواری آن دی ہو سی اسی تینڈی گال نہیں منے دے سنکو فرمانے ماسون دکھا سلوات پڑے بابا دا بنندارد کراتا امہینے دے تے کو یعنی پیسی آن دے ہو سن میڑے آکھن دائے مقصد ہے تینکو فرمانے ماسون دکھا تینکو چھوڑ دینیا پیود خلاف زبان نکھوڑنی چاہی دیں ملتان آڑے ہو سید ان کو کہن دینے جیڑا اپنے پیود ہے سیدان دا پیود مولا علی ہے جیڑا سید کے لاکے ولایت یہ لی دی مخالفہ کریں دے سید نہیں دڑکی شاہ ہے وہ باڑر کراس سید ہے سنسن تاری دا شانہ ہے جیڑا سید کے لاکے کہ علی انوالی اللہ کدائی نہیں کدائی نہیں کدائی نہیں دو گالی ہیں یا تیو سیدی کائی نہیں پیچھے ٹانکہ لگا ہوئے دوسری گالے کے اگر ٹانکہ نہیں لگا سیدان دے ہوئے چیئے وال صدقہ کھا 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 کے پٹریوں لہ سلوات پڑا باوازہ بناندار تکھا اے ڈو گالی ڈو گالی تو لاوہ بھئی کئی گال نہیں اے پرے سگیر ویچے لوگاں کو ولایت پڑا ہی ہے فقیرہ نے پڑا ہی ہے فقراء پڑا ہی ہے فقراء نے اولیاء فقراء نے دین اور اسلام دی تبلیغ کیتی اے مولوی تے پکی پکائی تے بیٹھا ہے لوگاں کو مسلمان کیتا مومن کیتا کلمہ ازان نماز ویچے فقراء نے ولایتی لی دی گواہی دلوائی مرزیدی گالے جائیں کا معصوم نے منع نہیں فرمایا ایسا کہنی گال نہیں منع گے باقی پڑا ہی ہے اسی پاک رسول دی نماز ویچ ولایتی لی ہے بل تو اکڑا سے آئے فقہ کامل کتاب سفائی کتی ہے علامتہ کی مجلسی دی اندھے ویچ چھویں امام دا فرمانے تشاہد ویچ مولا علی دا نام ہے اندھے ویچ چھویں امام دا فرمانے تشاہد ویچ مولا علی دا نام ہے حدوے چلی دا نام ہے کہنا کیسی فقہ رضا کو نہیں منع دے کتاب نہیں ہے فلانے ملون نے لکھی ہے جڑا ملون کتاب لکھی آئی تے پھر ایران علیہ چھپائی کیوں انہاں کو پوچھو سلوات پڑا ہے باواد اب لانداردگرہ وہ تے انہاں ہوتے لکھیا کلیا فقہ رضا علی سلام انہاں امام رضا پاک دا نام لکھیا اعتجاہ تبسی میں ڈے حتوے چھے میرے چھے میں امام رشاد فرمایا صفہ اناسی ہے چھتے لال ولای دے فرمان دیں اگر تھاک گئے ہوتا میں چھوڑ دینا چھتے لال ولای دے رشاد فرمان دیں فَإِذَا كَالَ أَحْدُكُمْ لَا إِلَٰهَ إِلَّلَّاكُمْ مَحَمَدُ رَسُولُ اللَّهِ فَالِيَكُ الْعَلِيُنَ امِيرُ الْمُومِنِينَ وَلِيُ اللَّهِ میرے چھے میں لال ولای دے رشاد فرمان دیں میں ڈے شیع ہو تو آڑے جائیں جاتے کوئی بندہ تو ہی دو رسال دی گواہی دے اون تھے لازم ہے میں ڈے دادی علی دی ولای دی گواہی دے اگر معصوم امام نے کہیں جاتے ڈکا لایا تیسی روکویں نہیں ہے جی دو معصوم نے ڈکا نہیں لایا معصوم نے منع نہیں فرمایا تے گناہ گار تے غیر معصوم سلوات بڑا ہے بابا دے بلاندار دکھراتا الکترامی بہار منعقب نبی ولی ترچبے آپ فرمانے چھٹے لال ولای دے رشاد فرمان دیں ولای دی علی علیہ السلام احب بولی گیا میں ولادت میں نہیں میرے صادق میں آپ فرمان دے میں کو قسموں پروردگار عالم دی جانے قبض ہے قدرتش میں جعفر صادق دی جانے میرے چھے میں امام فرمایا میں کو جعفر صادق کو اتنا لی دے پتروں منتے فخر نہیں جتنا اس گالتے فخر ہے میں لی ان ولی لا دی گواہی دے پوچھا گیا سرکار تُسا سیدوں سیدوں نا تے بہوں وڈی گال ہے شرفن وال ولایتا فرض ان مولا صادق فرمایا علی دا پتر ہونا فخر ضرور لیکن علی ان ولی لا فرض فرض حدیثِ معصومت سنت مستحاب نہیں فرض سلوات بڑا بابا دے بناندارد گراتا بڑا ایک جگہ ایک بھائی کہن لگا تُسی کنوت میں چلی ان ولی لا پڑھ لو سجدے چھ پڑھ لو لیکن تشاہد میں نہیں ہے ان دی برے کی پانچ پنٹ بعد لگ دی ہیں میں کوئی گالتے دس ہو یہ قریب مدر صاحب ہی ہے تُسا سمجھدار بیٹھے ہو کہن دی تذہیق توہین میرا مقصد نہیں میں کہیں مولوی دا وکیل نہیں میں مولالی دا وکیل میڈی بھی گال اوہ منو جڑا میں قرآن و حدیث توانکو سنے دا کھلا میڈی بھی گال تو آڑی تے مننا واجب میں قرآن و حدیث لازم ہے اس میں کو تسلیم کر توانکو پتا ہے فقہ کو جان دیو فقہ دا توانکو علم ہے یہ جڑے سجدے ہیں سجدہ جڑا ہے یہ رکن ہے تشاہد غیر رکن ہے رکن غیر رکن دی قطبے فقوے چھے تشریح ہے رکنوں کو کہن دے نہیں جان بوجھ کے یا بول کے بندہ چھوڑ دے تا نماز باطل تھی ویان دی تے غیر رکن ہو ہے کہ جان بوجھ کے کتاب ہنجے نماز باطل ہے اگر کوئی بول کے کار گینے تا نماز باطل کائی نہیں یہ سجدہ توانکو پتا ہے رکن ہے یہ جڑے کہن دے نہیں تشاہد میں پڑھنیش نماز باطل ہے آپ کنیوت میں پڑھ سکتے ہیں سجدہ میں پڑھ سکتے ہیں انہاں کو پچھو جڑی شے سجدہ رکن ہے تشاہد غیر رکن ہے نماز دا مغز ہی سجدہ ہے پاغلا جڑی شے سجدہ ویچ جائز ہے غیر رکن تشاہد ویچ اندیگوائی نال نماز باطل کی میں تھین دی اتکو نہ ہوا گھلیں دی پہ ہوا گھل دی پہ ہی ہوئے ہوا گھل دی پہ ہی ہوئے اندارہ ہوئے میں ایک چھوڑ کو آکھا چھاتتے نہ چڑھیں کوٹھتے نہ چڑھیں گھارتے چھاتتے نہ چڑھیں ہوا پہ چال دیئے تھوڑی دیر بعد ہوا کھا ٹاورتے چڑھوانجا یہ کوئی اکڑ والی گاہل ہے یہ جڑے کن دنے تشاہد میں چلی انہاں لیلہ پڑھنا ہے باتے لیے چھجدے میں جو پڑھ سکتے یہ ہی ہوئے چھاتتے نہ چڑھ ٹاورتے سالوات پڑھا بابا آدھا بلاندار نے گھر آتا وہ کوئی مڈی گال سمجھے چاہیے تو ان کو پتہ ہے کہ انتے بہت سارے مجتہدی نظام بھی فتوے دے چکے ہیں آیتان حدیثان تے فرامین تے آیت اللہ لزمہ شیخ محمد سندی آشہ حدث سالسہ کتاب ہے انہاں پوری کتاب ہی تشاہد ویچ ولایتی علی تے لکھی ہے اوہ عراق ویچے در سے ہی تشاہد ویچ ولایتی علی دہ دیرے نے در سے کھا رہے دی باقی تو ان کو پتہ ہے تخت بخت اے تخت پیسہ ہمیشہ مولا علی دی ولایت دے خلاف بنو میں یا بنو اور بنو اب آز دے دور ویچی استعمال تھیندہ رہے ہیں آج بھی تھیندہ پہ لوگ ولایتی علی تو منحرف ہو رہے ہیں وکر رہے ہیں مال مل رہے ہیں یاد رکھیں یاد رکھیں جڑھن پیسے گن کے شہریہ گن کے وظیفہ گن کے حق دی آواز دبان دی کوشش کرے سی علی انو ولیولہ دی مخالفت کرے سی کلم اعزان یا نماز ویچ میں قرآن سر ترہ کے کہنا جڑھا ولایتی علی دی نماز ویچ مخالفت کردہ ہے زہرادی شفاعت محروم ہے ملکہ فدق دی شفاعت نہیں فرمانی سیدو مومنو تُساں ولایتی علی دی گواہی دیو پیش نماز نہیں دیندہ نہ دے قبر ویچ مو میں کوئی یا کہیں مولوی کو نہیں دیکھانا پانچ بارہ چودہ کو دیکھانا تُساں ولایتی علی دی گواہی دیو جو میں کلم اعزان ویچ ہی میں نماز مراجع اعزان ویچ آیت اللہ فاضل محمد فاضل انکرانی دا فتوہ ہے محمد علی تباہ تباہی دا فتوہ ہے آیت اللہ رسیسو عزوز تغار دا فتوہ ہے پھر محمد علی گرامی دا فتوہ ہے جہاں کو فتویاں دی ضرورت ہوئے کہ کہیں کہ مجھ سے حد نے ولایتی علی دی تشاہد ویچ جواز دا فتوہ دیتا ہے میں نے بزرگان دی کتاب شہادت سالسہ کا جواز دار تشاہ دے نماز جہاں دے چھتھونجا مراجع اعزان دے فتوہ ہیں ایک کتاب توانکو لاہوروں القائم بکس ٹال تو ملوے سی القائم بکس ٹال ہو تھے ایک آسم نام دا بندہ ہے جنڈا فون نمبر 0336 سنتالی 602 بارہ کوئی ایک نمبر تے فون کرسو توانکو شہادت سالسہ بزرگان والی کتاب دے دے سی جہاں دے فتوے میں ملوے سنگ مراجع اعزان جواز دے خوب اس وغیرہ فتوے بھی دے چھوڑے لیکن سانکو قرآن دی آیت حدیث معصومت و بات سانکو کہیں دی ضرورتے نہیں جڑے فتوے ہیں دی ضرورتے فتوے بھی مگا گئے ولایتی علی دی گواہی دے جیسا حال وچ دے اور نماز دی زینت ہے علی ونبولی اللہ اور بسم اللہ الرحمن الرحمن بیدہ نکتہ مولا علی یہ پندرہ کتابت یا نکتہ تیتا تلبا مولا علی فرمایا میں من نکتہ ہوں جو باقے نیچے ہے اگر تصور علی ذکر علی نہ نماز باطل تھی ویندیت بسم اللہ تاہی گئی سلوات پڑے باباد بنام دارد گرات بچ بہنڈے بزرگ علامہ تاجید حیدری مالک دے درجات بلند کرے جتنے علی ولی اللہ پڑھنے والے پانچ منٹہ چھوڑ رہے ہیں پانچ منٹہ ہو رہی بادت کر رہے ہیں جتنے علی ولی اللہ پڑھنے والے بانی مجلس مرہومین سمی دنیا چلے گئن دعا کرو مالک سب دے درجات بلند کرے ملتان آلے قبولی دا وقت بارش تین دی دعا کرو جتنے علی ولی مخالفت کر کے قبر لگے گئن مالک قبر ویچ انہا دیا جتیاں ویچ اور چھتران ویچ اضافہ فرمائے مہنے بزرگان علامہ تاجید سب تو زیادہ آشر تو آردہ ملتان ویچ پڑھے ہیں بزرگ جان دیں سب تو زیادہ آشر شاہ یوسف گردی دولت گیٹ پڑھے ہیں تقریبا چودہ پندر آشر تو ملتان پڑھے ہیں مہنے بزرگان مہنے بزرگان نے دو مئی انیس سو تریاسی زیادہ بلکہ فنائلہ اندھے دور ویچ میرے بزرگان نے کراچی ہائی کوٹ مناظرہ کیتا ہے گورنمنٹ دی نگرانی چھو وقلا دی مجوز گی تی جزج دی حادری ویچ مہنے بزرگان جڑا مناظرہ کیتا سی آج تو پینتری سال پہلے ملتان آلے وہ مناظرہ چھپ چکی ہے اندھا نام ہے لا جواب مقالہ لا جواب یہ جڑی میں تقریر کیتی ہے ساری اندھے ویچ موجود ہے یہ بزرگان انیس سو تریاسی ویچ عدالت میں دسیہ آئی کہ اسا شیعہ کیوں پھر دسیہ ظلاتو غیر من الناب یہ دیفت ادا کری جاتو تھائی ہے پھر این کتاب میرے بزرگان علی ان ولی لہ دی ثبوت دیتی عدالت ویچ کلم ویچ بھی ازان ویچ بھی نماز تشاہد ویچ بھی ایسے کتاب میرے بزرگان ماتم شروع کیتا ہے باب آدم تو چھوٹی یمیتہ کا پڑ گئے این کتاب میرے بزرگان نے تقییہ دا ثبوت دیتا عبداللہ ابن سباد افسان دا جواب عید میں تحریف قرآن ایک دے من کتے ملتان آلی این کتاب چودہ مسلح چودہ پاکان دے صدقے میرے بزرگان فرمایا سی بیٹا اظر جس گھر ایک وکیل آل محمد پیدا تھی تو آڑے بھی چودہ کو پڑنا کائی نہیں آدھا میری گڑی دے نڑے بلکل نہ آوی جڑا پڑ سکتا گڑی دے کڑا کے کتاب گھن سکتا میرے بزرگان دے کتاب جڑے کہیں دے میں تا ہم کی تھیل گئے آلی ان مناظرہ شروع کیوں ہویا آگے پھر سارے کوئی چودہ کو مسائل ہیں جڑے ریسرچ تا کی کوئی پسند کر دوں میں میمبر چھوڑا گڑی دے کڑا کے کتاب گھن سکتا ہے جی علم دے کازمی مشہدی سیئے سن سیئے نظیر شاہ کازمی ایڈو جی میرے باب کل مناظرہ کراچی کروائی آئی جی میرے بزرگاں پہنچ عدالت میرے بزرگاں مرشد مبارک ہو مرشد شروع نہیں تھائی مناظرہ کی بزرگاں فرمایا شاہ جی مناظرہ کی آئے نی او تین ایدر حیدری ہے علی حق نعرہ ولایت نعرہ ولایت آخری فرمان تے گفتگو سمیٹ رہے ہیں اے احتجاج تبرسی تیڑے میڑے چوتھے لال ولایت حضرت امام زین اللہ عبدین علی صلی علی تیڑے میڑے چوتھ امام رشاد فرمایا قاتل مقتول دوم جہنم ہین قاتل قتل کرن مقتول قتل ہاں قتل ماسون کو پوچھے گئے سرکار جڑا دو بندے لاردے ہیں ایک حق تے اندہ بیا باتل تے ایک جنت تے اندہ بیا جہنم تسا فرمایا قاتل مقتول دوم جہنم برچہ اتھلال ولا درشاد فرمایا جڑی گال میں کی سمجھ نہیں آئی حضرت امام زین راب دین فرما دین علی ان والی لات ونجن مقتول دوم جہنم میں تے کوئی فتوہ نہیں سنان دا مرد مر پی سنان تربایا جڑا ولایت یلی تو ہٹائے وہ بھی جہنم جڑا ہٹ جائے دوم ہی وہ ڈیک آر تے ڈھے میند مذہب دی بنیاد ہے علی ان ولی اللہ تے میند مذہب دی بنیاد ہے سادات دا احترام جڑا غیر سید تھی کہ سیزاد نل نکاد سوچے اندھی یا زنی جڑا زنجیر زنی کو حرام آکے وہ حرام خور ہے ملتان والے وقیم کام تے کل میزان یا نماز تشاہد ویچ ولایت یلی مخالفت نہ کرنا علی ان ولی لا دی حفاظت کی تے رول گئیا نے علی دیا شریف دیا میں بہت زیادہ پڑ گیا گردیزی صاحب دا مالک احتمام قبول فرمائے تو اڑا میرا اس پاک جگہ تے اس مصف چانہ بار وان شہنشاہ منظور فرمائے توحید ورسال تباد بابی علی دی قواہی دی حفاظت فرمان دیا جڑا آئیے ثانی زہرہ یکم سفر کون یزی تے دربار بیچ ملون بول کے کہیں دے حسین دی تے بڑیا مصیبت آئیا میں کہو صاحب سب تو زیادہ مصیبت تے کہہ جاتے آئی ہے اٹھارہ کتاب جگنہ گار کھنل پڑیا بکت بکان شدید دھائی مار کر انہی زہرہ دیتی فرمایا جرت علی دواغی مخاطبت یزی سب تو زیادہ مہند تے مصیبت ہے یہ علی دی بیٹی تھی کہ تینڈے شرابی نلگال کرنی بیٹی علی دی گفت گو تینڈے نا ایک یا دو منٹ مزید عبادت ہے صادات و مومنین میرا ایل سند بیرا تو پوشنا ہے شیعہ تُساں کیوں زنجیر زنی کریں دیو ماتم کریں دیو میں کو دیر دا چھے لم سال تو بعد منایا ہو ہے ایجڑے حاجی بیٹھے ہو مجلس ہو حاج دے مقام تے پنجی لکھ دا مجمع ہندہ ہے مسلمانہ کو وقت پیان ہندہ انہ کو سنبھال نہیں ہندی انہ کو سنبھال نہیں ہندی ایک ایک بیٹھتے چھے چھے لوگ ہیں چھے کروڑ دا مجمع ہیں نہ کہیں کو بوسا دین اچھ کوئی پریشان نہیں نہ کہیں کو رہائش دی کوئی فکر ہے نہ کیسے کو کوئی لنگر دین دی لنگر کھان دی کوئی پرابلم ہے کوئی پرابلم کائی اللہ تے حسین دا راز ہک اتے حاج دے مقام تے پنجی لاک روزے تے چھے کروڑ دا اور یاد رکھنا حکم مومن ملتان آل سید بھی کائی نہیں اس نے دسترخان بچھایا اسی کلومیٹر لوگ جان دینے انہا دینے منتہ کریں دا کسے جا تو لنگر نہیں کرنا مولا حسین دے دسترخان تو لنگر کرنا میں حسین دت ہی بہوں ہے کیوں رونے سال بعد مخدرات اسمت مکمل مجلس میں ولایت علی تو گھر بہ کے انکار کریں نا علی انہوں ولی اللہ کہیں جاتے نہیں سال پورا مخدرات اسمت قید رہی ولی جڑا رہائی ہوئی ساڑی شیعہ دے کتاب روزہ شہدہ پاک سانی جڑا مدینے تو باہر آئین سانی زارہ قیلہ بنی حاشم عدیلہ تل حسین قرآن تے ہاتھ مدینے دیا دیوارا دیکھ کے نواسی رسول اٹھ تو اتری نہیں جنی ہے نواسی رسول نے نوحہ پڑھ دیا فرمایا مدینہ تا جت نال تقبلی نا میرے نانے نال ہائی واپس آئی آویر کو ہا کے چادران اٹھا کے بچڑے مرا سمجھ دار بیٹھے ہو میں بہوں پڑھ گیدہ باجب الہترام سید زاکرین بھی پیچھے تشریف ربائن ثانی زہرہ نے ایک چوڑا ہاتھ وے آئی بہار نوارچ لکھے اوندھے وے چار ہزار سرہ مکی میں جملہ پیان کر سا تُسا برداش کر سو آن محمد ایمان چوڑا پاتا نبی دی قبر نبی دی قبر نوح لاو آیا بکات بکان شدید نبی بیٹھائی مار کہ نانا تُو تَس رو چوڑا برداش نہیں کر سکیا نانا میں ستر قدم تے دے دی رہیا میرے مظلوم حویر حسین دے گال تے خنجر چاند دے رہ ملتا نالے والی ان والی لا پڑ نالے سنجیر زنو ماتمی سدا دا اترام کرن والی آخری جملہ تے اجازت چاند دکھ برا وہن کی تے نواس یہ رسول نے روز رسول تے فرما یا نانا اگر پردہ تینڈ شریعت وی جو واج منا ہند نانا میں کانڈ تو کپڑا چاندی نانا تے نڑ سندی ظالم منو ویر دی لاش تو اٹھایا کی میں چھوٹی ہیں تھلے بڑھیں ہوتے میرے اتر موسیقی موسیقی